اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں گائز آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں سٹیل کنورجن سٹیل کا ویٹ کیسے نکالا جاتا ہے تو اس میں میں آج آپ کو ذرا تفصیلی بتاؤں گا انشاءاللہ اور اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا دو سبسکرائب کر دیں فیوچرون کو سبسکرائب کر دیں اور لائٹ کریں شیئر کریں تاکہ آئند آئینے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں اسٹیل کنورجن یعنی کہ اسٹیل کا ویٹ ویٹ کتنا ہوتا ہے کون سے سریعے میں کتنا ویٹ ہوتا ہے کس طریقے سے نکالا جاتا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اسٹیل ویٹ اسٹیل ویٹ میں یہ ہم نے ایک تھم رول منایا ہوئا ہے دیکھیں تفصیل بتانے میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا تھم رول منا لیا ہے میں نے اس کے اندر کہ ایک فوٹ کے سریعے کے اندر زیرو پوائنٹ سیون فائیو کیجی سریعہ ہوتا ہے یہ اسٹنڈرڈ ہے اسٹنڈرڈ ہے تو تھم رول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شوٹ کر کے میں نے اس کو بنا لیا ہے تو اسٹنڈرڈ ہے ورلڈ اسٹنڈرڈ ہے تو بات یہ ہے کہ ایک فوٹ کے سریعے کے اندر اگر کورٹر کا سریعہ لیتے ہیں تو پوائنٹ سیون فائیو کیجی آتا ہے اس کے اندر اور اگر تھری ایٹ کا سریعہ ایک فوٹ کے پیس میں زیرو پائنٹ ون سیون زیرو آئے گا اسی طریقے سے آدھے کا زیرو پائنٹ تھری زیرو تھری آتا ہے یہ ٹوٹل میں نے آپ کو سریعہ نکال کر دیا ہے اس کا ٹوٹل یہ آیا سپوز اگر آپ آدھے کا سریعہ لیتے ہیں آدھے کا سریعہ اگر آپ کو سپوز آپ نے نقشے سے کوئی میجرمنٹ کی ہے اور سریعہ کا لیندھ نکال لیے کہ جی میرے پاس اتنا سریعہ آگیا ہے تو اس کو وزن کیسے کریں گے وزن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آدھے کے سریعہ کو جو بھی آپ کے پیس سریعہ آتا ہے رننگ فٹ کے اندر اس کو منٹیپلائی کریں گے زیرو پائنٹ تھری زیرو تھری آدھے کا سریعہ زیرو پائنٹ تھری 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 اس سے منٹیپلائی اگر کرتے ہیں تو آپ کا انسر آتا ہے سکس نائن فور یعنی کہ چھ سو چرانوے کیجی سریعہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتانو چاہیے کہ ایک ٹن میں کتنا سریعہ ہوتا ہے یا ایک ہنڈر ویڈ میں کتنا سریعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے آپ کے لئے تو ایک ہنڈر ویڈ برابر ہے پچاس کیجی کے سپوز اگر آپ جا کر کہتے ہیں یعنی مجھے ایک ہنڈر ویڈ سریعہ دے دو تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یعنی آپ کا ایک ہنڈر ویڈ جو ہے پچاس کیجی کے برابر ہوتا ہے سپوز آپ نے کہا وہی سوالہ سریعہ کہ سکس نائنٹی فور کیجی چاہیے یعنی کہ آپ بولیں گے یعنی مجھے ایک ٹن سریعہ دے دو تو وہ ایک ہی ٹن دے گا وہ آپ کو چھ سو چورانوے نہیں دے گا آپ بولیں چھ سو چورانوے کیجی چاہیے تو اب ایک ہزار کیجی کے ایک ہزار کیجی جو ہے برابر ہوتا ہے ایک میٹرک ٹن کے ٹھیک ہے گائز یہ میرا خیال ہے آپ بہت آسانی سمجھ گئے ہوں گے سب اچھی طرح تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لئے پھر حاضر ہوں گے اگر آپ لوگوں نے یہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آسانی آپ تک پہنچ سکے اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں اور آل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آسانی آپ تک پہنچ جائے اور آپ ان چیزوں سے مستفید ہوتے رہیں شکریہ